پنجاب اسمبلی نے تین متنازے کتابوں کو مارکیٹ سے فوری ہٹانے کا حکم دے دیا پنجاب اسمبلی کی جانب سے متفقہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین اور دیگر اصحاب رسول رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں نازیبہ مواد پر مشتمل کتب کمارکیٹ سے فوری طور پر ضبط کر کے ان پر پابندی لگائی جائے ایوان نے حکم دیا کہ متعلقہ محکمات تینوں کتابوں کی ضبطگی اشارت اور فروخت پر پابندی کا نوٹفکیشن روہ اجلاس میں آئندہ جمعت المبارک کے روز ایوان میں پیش کرے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا امبیاء اکرام اہلِ بیت اور صحابہ اکرام کے خلاف مواد سے نہ صرف ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان پر کاری ضرب ہے تین کتابیں ایسی آئی ہیں مارکٹ میں جس میں ہمارا عقا اکریم جناب محمد علیہ وسلم اور امت کی عظیم ماں حضرت سیدہ آشا صدیقہ طیبہ طاہرہ حضرت عنہ جن کی پاکیزگی گواہی خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دی اس کے بعد حضرت سیدہ ناغنی رضیعت عنہ اور شیرِ خدا حضرت سید علی رضیعت عنہ کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ نہ صرف قابل مضمت ہے قابل افسوس ہے بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے لمحے فکریہ والی بات ہے متنازے کتابوں کے خلاف کچھ عرصہ پہلے سبائی وزیر کانکنیوں مادنیات حافظ امار یاسر نے قرارداد پیش کی تھی جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا سبائی وزیر راجہ بشارت کی سربراہی میں ایوان کی کمیٹی بھی بنائی گئی